ری سب پنت نے آئی پیل کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی کا بھی گل بجا دیا ہے 524 دن بعد ری میڈیا کی جرسی میں کھلنے والے پنت نے 2020 ورلڈ کپ کے ورم اپ میچ میں ساندار بیٹنگ کی ری سب پنت کی بلے باجی دیکھ کر لگا ہی نہیں کہ اتنے دنوں بعد انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی کر رہے ہیں ری سب پنت کا دسمبر 2022 میں کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس میں ان کی جان بال بال بچی تھی اور ان کو قریب ڈیٹ سال تک کرکٹ سے دور رہنا پڑا تھا پر انتر ری سب پنت نے آئی پیل 2024 میں واپسی کی اور دلی کی کپتانی کرتے ہوئے دلی کی طرف سے سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے باج تھی ری سب پنت نے آئی پیل کے سیزن میں دلی کی طرف سے کھیلتے ہوئے 446 رن بنائی ان کی اس بہترین بلے باجی کے کارن ری سب پنت کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سکوارڈ میں جگہ مل پائی اور اب انہوں نے ورم اپ میچ میں بتا دیا ہے کہ وہ اپنی بلے باجی سے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں کیا دھمال مچانے والے ہیں ری سب پنت کی بنگلہ دیش کے خلاب دوسرے اور میں ہی بیٹنگ آگئی تھی سنجو سیمسن بطور اپنر اترے مگر ان کا بلہ نہیں چل پایا انہوں نے چھے گیندوں کا سامنا کیا اور صرف ایک رن بنایا تیسرے نمبر پر آئے پنت اچھی لیہ میں نظر آ رہی تھی پنت نے 32 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے تریپن رن بنائے اور اپنی پارے میں چار چوکی اور چار چکے لگائی اور بعد میں ریٹائرڈ ہارٹ آؤٹ ہو گئی تاکہ ان نیکھ لڑیوں کو عدی گیم ٹائم مل سکی ری سب پنت نے جب سے چوٹ سے اگرنے کے بعد کرکٹ کے میدان پر واپسی کی ہے تب سے ایسا لگ رہا ہے کہ برانے ری سب پنت واپس لوٹ آئے ہیں ری سب پنت جی ساتم وشواش کے ساتھ میدان پر بلے باجی کر رہے ہیں ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ یہ اتنے دنوں تک کرکٹ کے میدان سے دور تھی ری سب پنت ایک میچ وینر کھلاڑی ہے اور سب ہی کو پتا ہے کہ ری سب پنت اکیلے دم پر میچ کو کہاں سے کہاں پچھا سکتا ہے اگر ری سب پنت اسٹری ٹونٹی ورلڈ کپ میں اسی طرح کی بلے باجی کرتے ہیں تو اسی بھارتیا ٹیم کو بہت پھائدہ ہونے والا ہے امید کرتے ہیں کہ ری سب پنت اپنی اس بلے باجی کو اسٹری ٹونٹی ورلڈ کپ میں آگے بھی چاری رکھیں گے اور بھارتیا ٹیم کو اپنا دوسرا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جتوانے میں اہم بھومی کا نپائیں گے